اسلام علیکم ناظرین اے ڈبلی او سی ڈیجٹل میڈیا کے ساتھ میں ہوں محمد عمران چافر ناظرین ٹیکنالوجی میں کوئی بھی جدت آتی ہے اس کے حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ناظرین کو جدت سے متعلق اسے اگاہ کریں اس کی سپیسفیکیشن سے متعلق اس کی اویلیبلیٹی سے متعلق اس کی قیمت کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں اور سولر انرجی کے حوالے سے ہماری ویڈیوز زیادہ تر ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اگر سولر پینلس میں آنے والی تمام جدتوں سے متعلق ہم اپنے ناظرین کو بروقت اور پر اگاہ کرتے ہیں اور آج کی ویڈیو کا مقصد بھی یہ ہی ہے ناظرین چند روز قبل ہم نے ویڈیو بنائی لانجی ہائیمو نائن اور لانجی ہائیمو ٹین کے حوالے سے کہ ان کی مارکیٹ میں لانچنگ ہو چکی ہے اور بہت جلد وہ عام مارکیٹ میں بھی دستیاب ہوں گے اور اس کی لانچنگ کی سرمنی کراچی میں بھی ہو چکی ہے تو صرف انتظار ہے کہ کب ایمپورٹ شدہ جو پینلس ہیں وہ ڈرائی پورٹ پر پہنچتے ہیں اور اس کے بعد وہ مارکیٹوں میں انہیں بھیجا جاتا ہے فروخت کے لیے تو لانجی ہائیمو نائن اور ہائیمو ٹین نے جو اپنی افیشنسی کا دعویٰ کیا وہ چوبیس اشاریہ آٹھ تک انہوں نے اپنی افیشنسی کا دعویٰ کیا جو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے اس سے قبل جو ہے تیس فیصد تک افیشنسی کے حامل پینلس تھے یا تیس اشاریہ کچھ فیصد افیشنسی کے حامل پینل مارکیٹ میں آویلیبل تھے تو یہاں پر بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں ہمارے ناظرین کی طرف سے بھی یہ سوال کیا گیا کہ لونجی نے تو اپنا ایک اپنے دو جدید پینلس ہے نا وہ لاؤنچ کر دیے اور مارکیٹ کو اپنی جانے متوجہ کر لیا ماضی میں بھی لونجی پاکستان کا نمبر ون سولر پینل سیلنگ برانٹ رہا اور پھر چونکہ لونجی نے کوئی جدت یا پیشرفت نہا کی اور جن کو نے لونجی کی جگہ لے لی لیکن اب لونجی جو ہے نا توقع یہ کی جا رہی تھی کہ ان دو پروڈکٹ سے لونجی ہائیمو نائن اور ہائیمو ٹین کی آمد سے ایک مرتبہ پھر مستحقم ہو جائے گا اور پاکستان سمیت دنیا بھر کی مارکیٹوں پر رول کرے گا لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کمپنی اپنی پروڈکٹ لاؤنچ کرے اور دوسرا اس کا جو کمپیٹیٹر ہے وہ آرام سے بیٹھا رہے جائے اب در حقیقت نئی ٹیکنالوجی کی ایک دور شروع ہو چکی ہے اور ہم آپ کو ہر چند روز کے بعد اگاہ کریں گے کہ اب فلان کمپنی نے اس طرح کا ایک سولر پینل بنا لیا ہے جس کی ایفیشنسی پچھلے تمام سولر پینل سے بہتر ہے تو بات یہ ہے کہ اب یہ ریس شروع ہو چکی ہے جن کو نے لونجی سے زیادہ ایفیشنسی کا دعویٰ کر دیا ہے اپنے آنے والے پینلز میں اور یہ کتنی ایفیشنسی ہے اور یقیناً آپ سن کرنا حیران رہ جائیں گے جن کو نے کہا ہے کہ اس نے ایک سو بیاسی ایم ایم کے جدید سولر موٹیولز کے ساتھ سولر سیلز کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے اپنا آنے والا سولر پینل جو ہے بنا لیا ہے جو بہت جلد مارکیٹ میں لونج کر دیا جائے گا اس کی بقیدہ سرمنی ہوگی اور اس کی ایفیشنسی کے اعتبار سے جو دعویٰ ہے وہ بہت بڑا ہے جن کو نے کہا ہے کہ ہم نے پچیس اشاریہ آٹھ فیصد ایفیشنسی حاصل کر کے اور اس کو ٹاپ کون ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے وہ لانچ کرنے کا ہمارا ارادہ ہے اور یہ جو ان کے پینل ہوں گے وہ پچیس اشاریہ آٹھ فیصد ایفیشنسی کے حامل ہوں گے اسے قبل جو ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لانچی ہائیمو ٹین نے چوبیس اشاریہ آٹھ فیصد ایفیشنسی کا دعویٰ کیا ہے تو اس لحاظ سے یہ ایک فیصد زائد ایفیشنسی ہے یعنی آج بھی جن کو اگر جیسا کہ اس نے دعویٰ کیا ہے اور اس کو مارکیٹ میں پروف کر دیتا ہے تو لانچی سے وہ ایک قدم آگے کھڑا ہے یہ تو بات ہوگی لانچی کے جو سب سے بڑے کمپیٹیٹر کے لیکن جے ایک کمپنی بھی سولر مڈیولز بنانے والی کمپنی ہے سولر پینلز بناتی ہے اور ان کی بھی پروڈیکٹ پاکستان سمیت پوری دنیا کی مارکیٹ میں ہے تو وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں رہی تو انہوں نے بھی ایک دعویٰ کر دیا ہے جے ایک کمپنی کے جو سولر پینلز لائے اس سے قبل ان کی ایفیشنسی کا لیول بائیس فیصد تک ہوتا تھا اور اب جے اے نے چھ سو تیز وارڈ کا ایٹ جے ٹی ہائیڈرو جیٹ ٹکنالوجی کے حامل سولر پینل لاؤنچ کرنے کا اعلان کر دیا ہے اس میں بڑے جدید قسم کے سولر سیل انہوں نے لگائے ہیں اور اس کی تیس اشاریہ پانچ فیصد ایفیشنسی کا دعویٰ کیا ہے یہاں ایک بات بڑی قابل ذکر ہے آپ کو پتہ ہے کہ لانجی کمپنی نے لانجی ہائیمو سیون کے بعد لانجی ہائیمو ایٹ لاؤنچ کرنا تھا لانجی ہائیمو ایٹ کا لیب ٹیسٹ ہونے کے بعد لانجی ہائیمو ایٹ کو لاؤنچ نہیں کیا گیا بلکہ جو ہے لانجی ہائیمو نائن اور ہائیمو ٹین کو لانج کر دیا گیا اس پر جب ان کے افیشل سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ لانجی ہائیمو ایٹ جو ہے وہ ایک جی ایٹی ٹیکنالوجی کا حامل سولر پینل بنایا گیا تھا مگر اس کی کاسٹ بڑھ گئی تھی جس کی وجہ سے اسے مارکیٹ میں فروفت کے لیے پیش نہیں کیا گیا لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ لانجی اور جن کو کے بعد بلکہ ان کے بعد بھی کئی کمپنیوں کے بعد جس کا نمبر آتا ہے یہ ایک سولر پینل بنانے والی کمپنی اس نے ایٹ جی ایٹی ٹیکنالوجی کا حامل سولر پینل لاؤنچ کرنے کا اعلان کر دیا ہے اب یہ جب مارکیٹ میں آئے گا سولر پینل یا ہمارے سامنے آئے گا تو ہم بتا سکیں گے انہوں جبکہ لانجی جیسی ایک بڑی کمپنی نے صرف سولر پینل کی تیاری کی پروڈکشن کاسٹ بڑھنے کی وجہ سے اسے لاؤنچ کرنے سے روک دیا تو یہ جی ایک کمپنی نے کس طرح سے ایٹ جی ٹیکنالوجی حامل کا ایک سولر پینل لاؤنچ کرنے جا رہی ہے اس نے اپنی کاسٹ کو کس طرح سے کور کیا ہے یا اس کے آنے کے بعد پتا چلے گا کہ لاؤنچی کا جو ہائیمو ایٹ ہے اس کے لاؤنچ نہ ہونے کی وجہ ایٹ جی ٹیکنالوجی اور اور کاسٹ تھی یا کوئی اور تھی تو یہ اب باتیں چھپی نہیں رہ سکتی بہت جلد جیسے یہ جی ایک سولر پینل لاؤنچ ہوگا تو اس کے ساتھ ہی اس بات کی بھی وضاحت ہو جائے گی اور یہ حقیقت آیاں ہو جائے گی کہ لاؤنچی کمپنی کی بات میں کس حد تک صداقت ہے یا نہیں ہے بہر طور اس وقت جن کو جو ہے وہ اس دور میں سب سے آگے نکل چکا ہے جن کو نے ایک سو بیاسی ایم ایم کا ٹاپ کون سیل کے ذریعے پینل بنا کر جو ہے وہ بازی جیت لی ہے اور جس کیا ایفیشنسی لیول جو ہے وہ پچیس اشاریہ آٹھ ہے اور یہ اس وقت سب سے زیادہ ایفیشنسی لیول ہے تو یوں میدان لگ چکا ہے ٹیکنالوجی کا شاید دو ہزار پچیس کا سال جو ہے یہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت امیزنگ ہوگا اس میں بہت جلد جلد ٹیکنالوجی میں تبدیلیاں ہوں گی اور اس سال میں جو ہے آپ دیکھیں گے کہ نئی سی نئی ٹیکنالوجی ان ہوگی سولر پینلس کی جو زیادہ ایفیشنسی کی دور ہے اس میں جن کو بھی سامنے آگیا جے اے بھی آگیا لونجی بھی آگیا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹاپ تھری جو کمپنیز ہیں جس میں جن کو ہے لونجی ہے اور ٹرینہ ہے کینیڈین ہے جو آپ کہلیں ٹاپ فائف کمپنیز ہیں سولر پینلس کی ان میں کیا وہ ٹرینہ اور کینیڈین خاموش بیٹھے رہیں گے توقع یہ کی جارہی ہے کہ آئندہ چند دنوں میں ٹرینہ اور کینیڈین کی جانب سے بھی کوئی نہ کوئی ایفیشنسی کا دعویٰ سامنے آئے گا اور جب ٹرینہ اور کینیڈین کی جانب سے بھی کوئی نہ کوئی دعویٰ کیا جائے گا تو دیگر کمپنیاں انہوں نے بھی بزنس کرنا ہے وہ کوئی نہ کوئی نئی پروڈکٹ مارکیٹ میں لائیں گی جس سے ان کا سارف ان کی جانب متوجہ ہوگا اور ان کا اپنے سارف کے ساتھ رشتہ مصبوط ہوگا تو ناظرین جتنی بھی ٹیکنالوجی میں تبدیلیاں روزانہ کی بنیاد پر آ رہی ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں خاص طور پر سولر انرچی کے حوالے سے کہ ہم اس کو سے گاہے بگاہے آپ کو اگاہ کرتے رہیں تاکہ آپ اپ ڈیٹ رہیں ہاں اس دور میں سارفین کے لیے ایک بڑی مشکل ہو جائے گی ایک بڑی مشکل ہو جائے گی اور ایک بڑی آسانی ہو جائے گی بڑی مشکل ہی ہو جائے گی کہ سارفین کے لیے سیلیکشن مشکل ہو جائے گی کہ نئی سے نئی چیز آ رہی ہے وہ کس چیز کا انتخاب کریں کیسے کریں اس کے لیے ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گے ہم ہر آنے والی نئی ٹیکنالوجی کا ریویو کر کے آپ کو بتائیں گے جس سے آپ جانیں گے کہ یہ آنے والی ٹیکنالوجی آپ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے یا اسے اختیار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت تک جو ٹاپ کون اور اینڈ ٹائپ اور پی ٹائپ کے جو سولر پینلز آ چکے ہیں اور مارکیٹ میں فروخت ہو رہے ہیں ان کی قیمتوں میں بہت بڑی کمی آنے والی ہے کیونکہ جیسے ہی یہ ٹیکنالوجیز ان ہوں گی اس سال کے اختتام یا نئے سال کے شروع میں تو پہلے سے موجود مارکیٹ میں پی ٹائپ اینڈ ٹائپ اور ٹائپ کون سولر پینلز سے ہیں ایک اندازہ یہ ہے کہ بیس روپے پر وارٹ تک چلے جائیں گے یہ بہت بڑی بلیسنگ ہوگی اگر آپ ایک سولر پینل کے سٹرکچر کا جائزہ لیں تو سولر پینل کا جو صرف شیشہ ہے وہ بھی اس قیمت میں میسر نہیں ہوتا چاہ جائے کہ اس کا وہ سلور فریم ہے اور اس کے پیچھے اس کے بقیدہ جو سپورٹنگ شیٹ لگی ہوئی ہے اور سولر سیل ہیں یعنی کہ اس وقت سولر پینل جو ہے نا وہ آپ کو تقریباً مفت میں مل رہے ہیں اور اس لحاظ سے جو آنے والے دنوں میں ان کی قیمت اتنی کم ہو جائے گی کہ ایک بڑا سولر پینل ایک عام صرف کیلئے لینا بہت آسان ہو جائے گا تو ناظرین یہ تھی اب تک کی تازہ ترین سولر پینلز کے حوالے سے معلومات اس طرح کی مزید مفید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے اے ڈبلیو سی ڈیچرل میڈیا کے ساتھ اپنے مزبان محمد عمران چافر کو دیجئے اجازت اللہ نگے باندھے موسیقی 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 موسیقی